ہلو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ویب فلو کے اندر سی ایم ایس کلیکشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ویب فلو کے اندر سی ایم ایس کلیکشن ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کانٹینٹ ڈینمیکلی ایڈ کرنا چاہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ بلوک جو ہیں وہ ڈینمیکلی آتے ہیں ہم بیک انڈ کے اندر ایڈیٹر کے اندر سے کانٹینٹ ایڈ کرتے ہیں اور فرنٹ انڈ پہ آٹومیٹیکلی وہ شو ہوتے رہتے ہیں جتنے زیادہ ہم ایڈ کرتے ہیں اس ٹائپ کے کانٹینٹ کو ویب فلو کے اندر کہا جاتا ہے سی ایم ایس کلیکشن ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے کلیکشن is like a database ٹھیک ہے بلکل وہی بات ہے کہ بیک انڈ پہ جب آپ سے کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں تو وہ آپ کا ایک طرح سے database ہی ہوتا ہے وہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا کانٹینٹ سٹور کرتا ہے تو اسی طرح کلیکشن بھی ہمارا ایک طرح کا database ہے جو کہ سٹور کرتا ہے ریفرنس کو throughout project dynamically ٹھیک ہے وہ آپ کو dynamically project کو سٹور کرتا ہے اور وہ جب چاہے ہم فرنٹ انڈ پہ اس کو شو بھی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم collection کے ذریعے blog post author clients جو ہوتے ہیں projects ہوتے ہیں portfolio team members اس طرح کی music item menu items جو ہوتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم create کر سکتے ہیں web flow کے اندر even e-commerce projects جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو collections بنائی جاتے ہیں product یا categories وہ بھی ہم کہاں سے create کرتے ہیں CMS collection سے تو یہ basic definition تھی web flow کے اندر CMS کیسے create کرتے ہیں اب ہم جاتے ہیں practical اس کو دیکھتے ہیں اس کا جو structure ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک demo website ہے جو میں نے آپ کے سامنے example کے لیے open کی ہے ٹھیک ہے یہ blog کا page ہے جو میں نے create کی ہے یہ آپ کے articles شو ہو رہے ہیں جس پہ thumbnail آرہا اور title آرہا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں آپ title پہ click کرتے ہیں تو یہاں detail page پہ آپ چلے جاتے ہیں یہ detail page پہ image جا رہی ہے یہ پوری اس کے detail وغیرہ آ رہی ہے یہاں tags ہو رہے ہیں اور نیچے related products ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ categories یہاں پہ بنی ہوئی ہیں یہاں click کرنے سے جو ہیں آپ categories کے detail page پہ چلے جاتے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا یہ dynamically آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک example website ہے اور یہ practice کے لیے ہے جس کی وجہ سے اس پہ آپ designing پہ نہیں جانا لیکن اس کو dynamic کیسے کیا جاتا ہے یہ اس کی ویڈیو tutorial پوری بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو اسی playlist پہ مل جائے گی اب آتے ہیں اپنے back end editor کی اندر ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے back end editor یہاں پر آپ نے collections پہ جانا ہے یہ cms collections ہے ٹھیک ہے جس پہ blocks کا page بھی template بھی create ہے categories بھی create ہیں tags بھی create ہیں اگر میں block categories پہ کلک کر کے آپ کو دکھاؤں settings پہ جاؤں تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے یہ آپ کا کہلیں back end کا ایک طرح database کا store ہے یہاں پر آپ جو کچھ ایڈ کریں گے وہ آپ کا database ہے ٹھیک ہے اس میں آپ editing کر کے front end پہ اس کو show بھی کروا سکتے ہیں یہ collection ہے جس میں میں نے name لیا block کا اس کے بعد یہاں پہ field تھی custom field میں نے کچھ ایڈ کی description image کی اور یہ جو categories اور tags جو میں نے بنائے تھے ان کو میں نے یہاں پر merge کیا ہے اس block کے ساتھ میں نے ان کو یہاں پہ merge کیا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح اگر اس کے detail پہ جائیں تو یہاں پر جو ہے تین articles ایڈ کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے articles کے اندر وہ ساری fields آ رہی ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو show کروائی ہیں تو یہ آپ کا collection cms جو ہے یہ اصل میں basically آپ کا back end editor ہے جہاں سے ہم dynamically content کو load کرتے ہیں چاہے وہ blocks ہوں چاہے وہ اگر آپ کسی ویب سیٹ ایسی ہے جس میں team members ایڈ کر رہے ہیں team members ہوں testimonials ہوں portfolio ہوں projects ہوں بہت ساری چیزیں ہیں even e-commerce related چیزیں بھی ہم یہی سے manage کرتے ہیں collections کے اندر سے یہ basically collection ہے web flow کے اندر جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا چیز اس کو کیسے use کریں گے پتہ ہوگا تو اس کو use کرنا آپ کے لئے بہت easy ہو جائے گا اور اب آپ آنے والے دنوں میں جو ہے باقی ویڈیوز بھی اس میں دیکھیں گے کیسے block کیسے create کرتے ہیں اسی طرح کوئی اور content ہو وہ ہم dynamic کرنا چاہیں تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ definition میرا بس concept آپ کو سمجھانا مقصد تھا اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر جائیں موسیقی